بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم پودہ ہے جو ملائشیا بنگلہ دیش اور ہندوستان میں روایتی سبزی اور سلاعت کے طور پر استعمال ہوتا ہے سبزی کے استعمال کے علاوہ یہ مختلف بیماریوں مثلہ نائٹ بلائنڈز میرگی بہار اور سوزش کی بیماریوں ملیریا دمہ جگر کی بیماریوں آنکھ کی سوزش اور چھاتی کے پوڑوں کے علاج کی عدویات میں استعمال ہوتا ہے افریقی ممالک میں ایمیلیا سونچی فولیا کو روایتی میڈ وائفز بچوں کی پدائش کے دوران استعمال کرتی تھی وہاں کے لوگ عام طور پر اس کے پتے قبض گشہ دوا کے طور پر کھاتے ہیں اور نائجیریہ میں بچوں میں مرگی کے علاج کے لیے اس بودے کا استعمال کیا جاتا ہے ایمیلیا سونچی فولیا کے دیگر فوائد میں قدرتی طریقے سے پیٹ کے کیڑو کا حاتمہ بھی ہے جس کے لیے ملیا سونچی فولیا کے پودے کو دو کر کرش کر لیں پھر اس کا ایکسٹریکٹ نکال لیں اور ایک ہفتے تک ڈیلی پانچ میلیز کا جوس دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں پائلز کے علاج کے لیے اس کے پودے کی پیسٹ بنا لیں اور پانچ گرام پیسٹ کو ایک کلاس بٹر ملک میں مکس کر لیں اور دن میں ایک دفعہ لیں بحار کے لیے ملیا سونچی فولیا کا گھڑا بنا لیں اور دن میں بیس میلی پیئیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملیا سونچی فولیا کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ تینکس فور واشنگ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر